نمبر بارہ دعا میں جلد بازی کرنا کہ آدمی ایک دو بار ٹرائے کرے اپنی دعا قبول نہیں ہو لی جانے تو مانگنا ہی چھوڑ دے آدمی دعا میری قبول نہیں ہوتی ایسا کرنا کہنا غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يُستَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمِعْجَلْ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ جلدی کرنے لگی ہے فَيَقُولْ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي وہ یوں کہہ دے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن میرا رب میری دعا قبول نہیں کرتا جب وہ ایسا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے آپ کو کیا معلوم آپ کا معاملہ سنکشن ہو گیا ہے آپ کو ملنے والا ہے لیکن آپ یہاں سے بول دیئے دعا کی قبول نہیں ہو رہی اب وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جب وہ ایسا کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے کے اعتبار سے بندے کے لیے صحیح وقت پر صحیح چیز دیتا ہے تو اس کا اس کی ریکویسٹ گئی ہے وہ سنکشن ہو گئی ہے اب اللہ صحیح چیز دے گا اس کو لیکن اس نے کیا کر دیا اپنی دعا پر پانی پھیر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیا کرتا ہے قبول نہیں کرتا ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے میں یوں کہنے لگے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن اس نے دعا قبول نہیں کی یہ بخار مسلم کی روایت ہے اسی طرح سے ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ما من مسلمن یدعو جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے لیس بی اثم ولا بی قطیعت رحم بشرتے کے وہ دعا گناہ کی یا قطارحمی کی نہ ہو اللہ اعطاہ احدا ثلاث اس حدیث کو یاد رکھئے ہر بندے کی دعا کے بدلے تین میں سے ایک چیز اللہ اس کیلئے کرتا ہے کیا ہے نمبر ایک یا تو اللہ یوں کرتا ہے کہ جو مانگا وہ اس کو دے دیتا ہے اللہ مٹھائی کا ٹبا دے دیتا اللہ جواب دے دیتا اولاد دے دیتا جو مانگا وہ اللہ دے دیتا ہے امہ ان یعجل لہو دعوتہ جو مانگا وہ دے دیتا ہے و امہ ان یدخی رہا لہو فی الاخرہ یا اللہ تعالی اس دعا کو آخرت کے لئے سنبھال کے رکھتا ہے ٹھیک ہے ابھی نہیں دوں گا لیکن اس کے بدلے آخرت میں بہت اچھا کچھ تو دوں گا تو دعا ویسٹ نہیں جاتی ہے کچھ نہ کچھ ملتا ہے چاہے دنیا میں مل جائے لیکن اگر دنیا میں اللہ نہ دے تو آخرت کے لئے اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے اس کی پکار ضائع نہیں جاتی ہے اس لئے کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے و امہ ان یدفع عنہ من السوئی مثلہ یا پھر اللہ یہ کرتا ہے کہ دنیا میں اس سے اس کی دعا کے بقدر کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہ نہیں دیں گے گاڑی چاہیے گاڑی نہیں دیں گے ایکسیڈنٹ سے بچائیں گے کچھ بھی اللہ کر سکتا ہے تو اللہ بعض وقت کیا کرتا ہے کہ اس کی نہیں دیتا ہے لیکن کوئی بڑی برائی ہوتی ہے اللہ اس دعا کی وجہ سے مانگا تو نہیں تھا اس میں مانگا تو کچھ اور تھا لیکن اللہ تعالی وہ نہیں دیتا ہے جو مانگا اللہ تعالی کسی اور برائی سے جس کو یہ نہیں جانتا ہے اللہ اس کو بچا رہتا ہے اس کی دعا کی وجہ سے یعنی کوئی دعا ویسٹ نہیں ہوتی ہے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ ملے گا کچھ نہ کچھ ملے گا آدمی کوشش کرتے رہے صحابہ نے اس پر کہا اِذن نُقْفِر کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم پھر دعا بہت زیادہ دعا کریں آپ نے فرمایا اللہ اکثر اللہ تو بہت زیادہ کا حقدار ہے یعنی تم زیادہ کرو اللہ زیادہ ہی کا حقدار ہے یا آپ نے کہا کہ اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے یعنی تم کتنا بھی مانگو کم تھوڑی ہوگا اس کے پاس اللہ کے پاس زیادہ ہے اللہ زیادہ ہے حقدار دعا کا اس کو امام احمد حاکم اور طبرانی نے الاوسط السغیر میں اور بے حقی نے اشعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے